آج ہماری ایک درخواست لگی ہوئی تھی آئینی درخواست ہم نے جو جلسہ عام لہور میں کرنے کے انعقاد کے لیے ہم نے درخواست دے رکھی تھی جو ڈیپٹی کمیشنر لہور نے دو مرتبہ ہماری اس صدا کو یکم اگست کو بھی خارج کیا پھر آٹھ اگست کو بھی ہماری درخواست خارج کی تھی اور ہم ہر مرتبہ جو ہے لہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف رک پیٹیشنز میں آئے تھے ہم نے آئینی درخواستیں دی تھی کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے جلسہ کرنے کا اور جو ہمیں مانے کیا جا رہا ہے جو ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہ جو ہے ناروا سلوک جو کیا جا رہا ہے جبکہ باقی جماعتیں چاہے وہ تحریک لبیک ہو وہ بھی دھرنا دیئے اسلام آباد میں بیٹھی رہی اور یا جماعت اسلامی جو کر رہی ہے ان کو بھی جو ہے اجازت ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جاتی ہے حکومت جہاں جب چاہے اس کے لیے کوئی خطرات نہیں ہوتے ہیں کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے راستے میں نہیں آتی ہے بلکہ خود جو ہے یہ سارا سرکاری مشینری ان کو جو ہے فسلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ حکومت اس لیے جلسہ عام نہیں کر سکتی کیونکہ لوگوں کی انہیں فضیرائی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ لوگ نہ جائیں ان کی خالی کرسیاں دکھائیں یا یہ جائے کہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اور مہنگائی کے خلاف جو ہے جلوس نکالتے ہوئے ان کے خلاف نعرے لگائیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دوارہ نہیں کر سکتے اس لیے ان کو تو نہ جلسہ کرنے کی عوام اجازت دیتی ہے نہ وہ خود چاہتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے الحمدللہ ثوابی میں ابھی ہم نے جو ہے ایک جلسہ عام کیا جس میں پاکستان بھر سے اتنے جمع غفیر تھا اتنے لوگ تھے کہ میل ہا میل تک جو ہے جو میں خود چونکہ موجود تھا میں چھ گھنٹے میں مجھے جو ہے وہاں جلسہ گاہ تک پہنچنے میں وقت لگا تو اتنی زیادہ لوگوں کی پذیرائی ہے عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار اور پاکستان تحریک انصاف کی چاہت اس قدر ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آتے ہیں اور چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی حکومت جو فارم سنتالیس کی ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا جاتے ہیں اور عمران خان کی مخلصی اور عمران خان کو اڈیالا جیل سے نکالنے کے لیے لوگ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں اور جب سمجھ جانا چاہتے ہیں تو آج ہماری دو درخواست تھی ابھی دن میں صبح لگی تھی سینئر جسٹس باکر نجفی صاحب کے پاس جو لگی تھی تو انہوں نے کہا تو ایڈیشنل ایٹرنی جنرل جو ڈیپٹی ایٹرنی جنرل جو تھے وہ انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پائے تو انہوں نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر کو گیارہ بجے ان کو حاضر ہونا چاہیے عدالت میں وہ ڈیپٹی کمیشنر سے براہ راست اس چیز کی یقین دیانی لینا چاہتے ہیں کہ کسی کو اس بنیادی حق جلسہ کے انعقاد سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور وہ کیوں کر اور کیا ان کا استدلال ہے کیا موقف ہے چنانچہ ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں ان کی عزیزہ بھی ہیں وہ آج حاضر آئیں عدالت میں اور عدالت نے ان سے اس افسار کیا اور ان کو جو ہے ان کا بیان لکھا انہوں نے یہ کہا کہ چھبیس تک کیونکہ چہلم ہے چہلم کے بعد کوئی بھی تاریخ جو ہے ہم تیار ہیں جلسے گاہ کے اس کے لیے ان کو جلسہ کرنے کی تو ہم سے پوچھا گیا ہم نے کہا ستائیس ستائیس اگس بروز منگلوار ہمیں جو ہے یہ اجازت دی جائے چونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ چھبیس سے پہلے نہیں ہو سکتا یہ ایڈمنسٹریشن کا موقف تھا اگرچہ ہم تو چوبیس گھنٹے کے اس پر بھی تیار ہیں لیکن باہر کے ستائیس اگس کو لہور میں ایک فقید المثال جلسہ عام کا اجازت مل گئی ہے آج اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ موچی دروازی کا ہو یا یہ ناصر باغ ہے یہ بہت چھوٹی جگہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت ہے اور اس کی اتنی پذیرائی ہے کہ ہمیں بڑی جگہ چاہیے اور اس لیے جو ہے مینار پاکستان ہم نے تجویز کیا کہ مینار پاکستان پر جہاں سبھی جماعتیں جلسہ کرتی ہیں وہاں ہمیں اجازت دی جائے کیونکہ اس میں کسی ٹرافک کو بھی بلوکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور عوام مناس کو بھی کوئی جو ہے وہ ان کی حرج نہیں ہوگا کرتا ہے ہمیں جگہ دیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ مینار پاکستان سے ہمیں جو بھی لاہور میں یہ جگہ دیتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ کشادہ ہو تاکہ اس میں پتا چلے کہ پاکستان کے عوام عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ صرف تاریخ جگہ بتانے کے لیے تاریخ ہو گئی آج سائیس اگس کو انساء اللہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ عام کرنے جا رہی ہے یہ آج اجازت مل گئی ہے ریکارڈ کر دیا گیا ہے ہائی کوٹ نے اب صرف جگہ کا تائین کرنے کے لیے جج صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے بتائیں کہ کون سی جگہ آپ جو ہے ان کے لیے مناسب سمجھتی ہیں کیونکہ سیکیورٹی جو ہے یہ ان کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے وہ اپنا جو بھی ان کے تحفظات ہیں اب اگلے جمعے کے لیے سولہ تاریخ کو جاج صاحب نے صرف اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈیپٹی کمیشنر اور سرکار آ کر بتائیں کہ کون سی جگہ یہ اس کے لیے جلسہ عام کے لیے ہمارے وہ تائین کرتی ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس انداز سے ہے کہ یہ جہاں مرضی ہمیں جلسہ گاہ بنا دیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلسہ گاہ میں تھاٹے مالتا ہوا انشاءاللہ سمندر ہوگا اور پاکستان سارے بھر سے عمران خان کے شہدائی عمران خان سے محبت کرنے والے عمران خان کو ان جھوٹے کیسے سے جو ہے مخلصی دلانے والے جس طرح آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو جس طرح الیکشن میں لوگوں نے بھرپور انداز سے اور تمام تر جو ہے آگ کا دریہ عبور کرتے ہوئے بھی انہوں نے آ کے ووٹ دیئے تھے اس سے بھی زیادہ اب لگاؤ اور محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے لوگ انشاءاللہ آئیں گے سو اس لیے میں عوام کو بھی چونکہ عوام کا بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ کیوں نہیں جلسے کر رہے تو عوام کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں آ کر اپنے خان سے محبت کا اظہار کریں سائیس تاریخ کو لہور کے تاریخی شہر میں جہاں سے میں بھی اہمینے بنا ہوں اور لہور میں جو ہے نواز شریف ہارا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین سے اور یہ شہبال شریف فارم سینتالیس کی پیداوار ہے مریم نواز بھی فارم سینتالیس کی پیداوار ہے یہ سارے آ کر دکھائیں کہ یہ جیلی جو بنے ہوئے ہیں شہر ان شہر جیلی شہروں کو کس طرح سے بھگانا ہے آ کر سائیس تاریخ کو اپنی محبت کی چاہت کا جو ہے آپ بھرپور انداز سے آ کر یہاں اظہار کریں اور ان کو بھاگنے مت دیں کیونکہ خان نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا ان کے نام ای سی ال پر رکھے جائیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں کیونکہ تین مرتبہ یہ پاکستان کی دھرتی ماہ کو لوٹ کر یہ بھاگتے رہے ہیں اب چوتھی مرتبہ یہ جو ہے اب بھی گدھوں کی طرح ہماری جو ہے دھرتی ماں کو پھر لوٹنے کے لیے اب ہم فرار نہیں ان کو ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہے اس کا حساب یوم حساب انقریب آ گیا ہے بنگلہ دیش کی طرح اسی طرح ہوگا یہ جو ہے جس طرح حسینہ واجد کو اب پناہ گاہ میسر نہیں آ رہی دنیا ساری میں اس کے ویزے جو ہے امریکہ نے اور برطانیہ نے منصوب کر دی ہیں اور اندوستان اس سے جان چھڑوا رہا ہے تو اسی طرح یہ بھی بھاگنے کی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے سو میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کے عوام کو آئیے ستائیس تاریخ کو دہور کے تاریخی شہر میں اپنا جو ہے محبت کا اظہار کیجئے گا اور پاکستان اور اپنے مقدر کو سماریے گا ہمارا جو حب سے بیجا کی درخواست تھی چودری امتیاز حاجی چودری امتیاز احمد احمد اے کے بارہ میں اور جو آپ نے دیکھا کہ ساری نہ صرف ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف بلکہ ساری پارلمان اور سارے پاکستان جو ہے اس پر بہت زیادہ اس پر تفتیش تھی اور ان کی جو بوڑھی ماں اور ان کے جو ان کی جانب سے جس انداز سے آپ کے ٹیلی ویژنز پر بھی ان کے ایک استدعا کی گئی اور ہوق بھی گئی کہ خدارہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ باپ گزار کر آیا جائے اور اس کی زندگی جو ہے خطرے میں ہے ہم نے خود قومی اسیمبلی میں روز اول سے ہی ہم نے جو ہے یہ واویلہ کیا کہ یہ ان اکامن ایم این ایز میں سے ہے جنہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے دی ہے فورٹی بان اکتالیس میں اور ان کو جو ہے ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے پارلیمنٹ ایوینٹ کو ہمارے ایم پی ایز کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ان کو جو ہے وفاداری تبدیل کروائی جائے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے جو ہے جدا کیا جائے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس وقت سیاسی خودکشی کرنے کے سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور امتحاض چودری ہمارے بہت ہی وفادار اور بہت ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ایک سپاہی ہیں تو اس کا جو ہے ہم نے سپیکر صاحب کو بھی اور اس دن جو جہلی وزیر آزم ہے شہباز شریف اس کو بھی ہم نے کہا اور اس نے بھی فلور آف دیا ہوس پہ کہا کہ میں اس کو جو ہے اس پہ دیکھتا ہوں کیا کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھیوں نے یہاں نالش کر رکھی تھی عدالت عالیہ میں اور میں یہاں بھی خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں سینئر جج صاحب باگر نجفی صاحب کو جنہوں نے بڑے ایسے فیصلے کی ہے اس لئے احکامات دیے جس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں آج یہ ہو پایا کہ ان کو جو ہے بازیاب کر لیا گیا ہے اور امتحاض چودری صاحب جو ہے اب پھر مذہر کا خیز دیکھیے ایک اور ڈراما ڈرامائی ٹویسٹ جس طرح آپ کہتے ہیں ایک ڈرامائی ٹویسٹ ایک تو ڈرامائی ٹویسٹ وہ تھی نا کہ تیس تاریخ کو کہتے ہیں کہ پونے دو بجے رات کو تفتیش سے ہم واپس آ رہے تھے گاڑی پر اور تین گاڑیاں آئیں اور مندہ سے مارے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کے اس لے کے زور پر فائرنگ کر کے اور چودری انتحاض کو وہ جو ہے چھڑا کر لے گئے سے ہماری تحویل میں سے تو وہ بڑا اچھا جائج صاحب نے آرڈر کیا کہ پونے دو بجے رات کو بھائی کون سی تفتیش آپ کے لے گئے تھے اور اگر تفتیش سے باپس آ رہے تھے تو کیا آپ کے پاس اتنا بھی اس کے جو ہے حفاظت نہیں کر پاس سکتے تھے جو محبوس آپ کے پاس موجود تھا کہ آپ اس کی جو ہے حفاظت کر سکتے تو بارک ایف آج جو ہے ساروں کو طلب کیا ہوا تھا پیشلی تاریخ پہ بھی جائج صاحب نے بڑا سخت آرڈر کیا حکم کیا تھا کہ ہر صورت میں انہیں پیش کیا جائے چودری انتحاض کو عدالت میں پیش کیا جائے آج پھر عدالت میں تو پیش نہ کیا گیا لیکن اب کہانی یہ گھڑ دی گئی کہ رات کل جی کل ملتان ائرپورٹ سے چودری انتحاض یہ جو ہے وہاں ملک سے فرار ہونے کے لیے جہاز پر جو ہے جانے کے لیے ائرپورٹ پر موجود تھا سوار ہونے کے لیے اور وہاں سے ہم نے گرفتار کیا اس سے بڑی مزہ کا خیز مزاق نہیں ہو سکتا ہے جب ریاستی دہشتگردی اس انداز سے کی جائے کہ پہلے چودری انتحاض کو اٹھایا گیا تاکہ اس کا سوفٹ ویئر جو ہے اپ ڈیٹ کیا جا کر اس کو لویلیٹی وفاداری تبدیل کروائی جائے پھر اس کو جو ہے ایک اور جھوٹے کیس میں ملوث کر دیا گیا کہ یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور فرار بھی ملک سے آنے بھائی ملک سے باہر ائرپورٹ سے ایسے ہی تو فرار نہیں ہوا جاتا ہے کوئی پاسپورٹ ہوتا ہے کوئی بیزہ ہوتا ہے کوئی ٹکٹ ہوتی ہے اس کی وہ کیسے آپ کا فرار جو ہے ہو رہا تھا ائرپورٹ سے اور آپ نے گرفتار کر کے پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ہم نے یہ انٹی ٹرررزم کو وہ قورٹ نے جو ہے انٹی کرپشن قورٹ نے انہیں جو ہے تحویل جسمانی ریمانٹ دینے سے انکار کر کے جوڈیشل ریمانٹ دے دیا ہے تو بار کیف ہائی کورٹ کی سینئر جائز صاحب نے کہا کہ جب میرا حکم موجود ہے ڈی پی او کو کہ آپ نے انہیں برامت کر کے پیش کرنا ہے اس عدالت میں تو کیوں کر پیش نہیں کیا گیا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ان کو قومی اسیمبلی کا بھی گیارہ بجے اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ جی وہ اسلام آباد کے راستے پر اس وقت جو ہے سفر کناہ ہے اور وہ پروڈکشن آرڈر کے تابے جو ہے قومی اسیمبلی میں انتیاز چودری صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ سومبار کو انہیں ہر قیمت پر پیش کریں گے یہاں عدالت عالیہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشتگردی کی انتہا ہے ریاستی دہشتگردی کی جس پہ حکومت وقت میں اور اس قدر جو ہے گھنڈا گردی روا رکھی ہے کہ ہمارے اہمینے اس کو اس طرح سے اٹھا کر ان کو پابا سلاسل کیا جا رہا ہے ان پہ جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے آہ راسہ کیا جا رہا ہے کہ وہ وفاداریاں تبدیل کریں تو وفاداریاں تو تبدیل کسی نے نہیں کرنی ہے لیکن ان کو ظاہر ہے کہ ہر جگہ مو گی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے حتمی آگے بھی لے کر جائیں گے ان کو ہم پروزیکیوٹ بھی کریں گے جنہوں نے انہیں اقواق کیا ہے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں جنہوں نے اور ان کو جتنا عرصہ محبوس رکھا ہے اس کا بھی ان سے ایک ایک چیز کا جواب لیں گے اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس حکومت کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر عوام کی آزادی کو سلب کریں گے اور اس طرح سے آپ جھوٹے مقدمات بنائیں گے اور ان کو جو ہے نظر بند کر کے ان کا جینہ دوبھر کر دیں گے اور ان کے خانوادے کو پریشان کریں گے تو پھر لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کا ہوا ہے کہ اب اسے کوئی ملک لینے کو بھی تیار نہیں ہے اس کا ویزہ امریکہ نے بھی انکار کر دیا ہے برطانیہ نے بھی انکار کر دیا ہے اور ان حکومت کو بھی اس حکومت کو بھی انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ دو مہینے دیتا ہوں اکتوبر تک اکتوبر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت والے سارے اس طرح سے بھاگیں گے جس طرح حسینہ واجد کو پیک کر کے ڈسپیچ کر کے عوام نے عوام کے غم و غصہ اور خیز و غزب سے ڈریں کیونکہ خیز و غزب اور غم و غصے کی جو ہے ماضی آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھ لی ہے کہ صرف آپ کو معیشت ٹھیک کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے آزادی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ آزادی کو سلب کرتے ہیں تو اس کا ریاکشن عوام جو ہے اس طرح سے دیتی ہے تو میں جہاں آہ باکر نجفی صاحب جسٹس کا جو ہے شکریہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آہ پارٹی نے بھی جس مستعیدی سے اور جس طرح آپ میڈیا نے ہماری آواز بن کر دکھایا اور جس طرح پاکستان کی عوام نے اس پر ریاکٹ کیا ہے آج اسی کا میں سمجھتا ہوں سمرات ہیں کہ آج آجی امتیاز چودری صاحب جو ہے زندہ وہ ما شاء اللہ برامد ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ بھی خطرہ تھا یہ بھی خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ خواکم بدہن کہیں ان کو جو ہے وہ جانی نقصان نہ پہنچ جائے تو اس لیے ہماری وہ جو ایک ہمارے تجسس تھا اور ہماری جو ایک وہ ہمارے اوپر ایک سپیل تاری ہوا وہا تھا سارے پارلیمان میں اور جو ان کے خاندان جس عذیت اور کرب سے گدرہ ہے اللہ تعالی کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ بھی اس کو باگزار کر آیا ہے